بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ارزوان ارشد اور آپ اسلام چینل اردو کے لندن سٹوڈیو سے پروگرام دیکھ رہے ہیں صحت ہے زندگی ناظرین ہمارا یہ جو پروگرام ہے صحت ہے زندگی اس کا آج کا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے آسک اے جی پی اور آپ کو پتا ہے کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے جو مہمان ڈاکٹر ہیں ان سے اپنی صحت کے حوالے سے کسی بھی قسم کا سوال کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو اس کا انصر کرتے ہیں اور حسب ممول میرے ساتھ جناب ڈاکٹر عمران گھر صاحب موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا ناظرین آپ ہمارے ٹی وی چینل کے اوپر کال بینر دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اپنا کوئیسٹن کر سکتے ہیں کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ کی صحت کے حوالے سے ہم اس کو انصر کریں گے آپ اپنے بارے میں یا اپنے عزیز و عقارب کی صحت کے بارے میں کوئی بھی کوئیسٹن کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا جلوں گے جب بھی آپ کوئی کوئیسٹن کریں پلیز آپ اس کو سپیسفیک رکھیں اور کسی بھی طرح سے اس کو سیاست میں نوال نہ کریں کیونکہ پچھلے دو پروگراموں میں ہمیں کچھ ایسے سوالات آئے جو پولیٹکس کی طرف چلے گئے لیکن یہ ایک ایڈوکیشنل پروگرام ہے اور اس حوالے سے اگاہی کے لیے ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آپ اپنا سوال صحت کے متعلق ہی رکھیں ناظرین ہمارا جو اگلا پروگرام ہوگا وہ انشاءاللہ اگلے سنڈے ہوگا اس کے جی پی اگر کوئی ایسا سوال جو آپ اس ہفتے نہ کر سکیں یا رہ جائے تو آپ ہمیں اگلے ہفتے بھی یہ سوال کر سکتے ہیں تو ڈرس اپ میں آپ کی طرف آتا ہوں سب سے پہلا جو کوئیسٹن یہ ہے کہ ابھی پھر دوبارہ ہم لاک ڈاؤن میں آگئے ہیں ٹیر فور رسٹکشنز کے اندر آ رہے ہیں اور کرونا وائرس نے مزید جو ہے نا ایک سمجھنے کے تباہی کا دوسرا فیض شروع کی ہے تو اس حوالے سے آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے اس سیچویشن کو اور ہمارے جو ویورز ہیں دیکھنے والے ان کو ظاہر ایک کومنٹ کی طرف سے انسٹرکشن تو ملی ہے پوری قوم کوئی لے کر آپ مزید کیا میڈیکلی جو ہے ان کو کنوینس کریں گے کہ وہ ان چیزوں کو فالو کریں اور اس کو بالکل حلقہ نہ لیں بالکل صحیح بات ہے اس وقت جیسے پوری دنیا میں اور خصوصاً یوکے میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پینڈیمک سیچویشن یہ ہے کہ روز بروز اس کی تعداد انفیکشن کی بڑھتی جا رہی ہے لوگوں میں اب تعداد بڑھنے سے ظاہر ہے ایڈمیشن ہسپیٹلز میں بڑھ رہے ہیں ایڈمیشن بڑھنے کی وجہ سے اکثر لوگ کی مواد بھی بہت ہو رہی ہیں تو ڈیتس بھی بہت ہو رہی ہیں تو یہ ایک سیچویشن رہی ہے ہم لوگوں نے یہ چیز پریڈکٹ تو کی تھی لیکن یہ پریڈکشن سے بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے اس وقت سیچویشن تو میں لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ بولوں گا کہ بہت 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 ہی خصوصی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے گھروں سے باہر نکلیں اگر بہت ضرورت ہے اگر کام گھر سے کر سکتے ہیں تو گھر میں ہی کام کریں اور گلاوز پہنے ہاتھ کی سینٹائزیشن ڈسٹنس رکھنا ماسک ضرور پہنے پلیز اور خاص کہ اگر آپ کے کوئی بھی عزیز و عقارب ہائی رسک ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ کئی مومنٹ باہر ہے تو نہ ملنے جائیں تو بہتر ہے اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ڈیاغنوز ہو رہے ہیں تو اکثر لوگ ہمیں فون کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں تو کوویڈ تو پوزیٹیو آ گیا ہے تو وہ میں تھوڑا سا ٹچ کرلوں گا اس پر کیونکہ اکثر اس وقت آپ دیکھیں گے اکثر لوگ کے کوویڈ پوزیٹیو آئے ہیں دیر سٹیبل بٹ دیر اٹھ ہوم سو وٹ تو دو سو میں سب سے پہلے ایک چیز جو ان کو مشورہ دیتا ہوں جو کہ گورنمنٹ اور ڈیفرنٹ ویب سائٹس پہ بھی آ رہا ہے کہ اگر آپ کو کوویڈ ہوا ہے معمولی سمٹمز آ رہے ہیں سانس میں کوئی اس طرح کی تکلیف نہیں ہے جو کہ زیادہ لوگوں کو کوئی سانس میں تکلیف نہیں ہوگی بخار آ رہا ہے تو سمپل پیرسیٹرمول لیں دو دن میں چار دفعہ لے سکتے ہیں گھر کی ونٹیلیشن بہت ضروری ہے بہتر ونٹیلیشن سے سانس لینے میں بھی حتیات ہوتی ہے اور کوویڈ کی جو ایک امپیکٹ ہے اس میں بھی خاطر کا کمی آتی ہے اس کے علاوہ جو دوسری میڈیکیشنز ہیں فر ایکزامپل ویٹیمن ڈی ہو گئی سی ہو گئی زنک وغیرہ بھی لے سکتے ہیں سانس کی ایکسیس ضرور کریں اگر گھر میں گارڈن ہے اور سیفلی موف کر سکتے ہیں اور آپ کوویڈ پوزیٹیو پلیز جائیں واک کریں سانس لیں لمبی سانس کی ایکسیسزز وغیرہ کریں کھانا پینہ اچھا رکھیں صرف یہ نہیں کہ کمرے میں اپنے آپ کو بند لہاف کے اندر بند ہو کے بیٹھ جائیں اگر خدا ناقاستہ خدا ناقاستہ سانس میں تکلیف ہے تو اپنے لوکل جی پی سے بات کریں اصل اکسیجن کی سچیریشن چیک کرنی ہوتی ہے اکسر جی پیز نے ایک ارینجمنٹ کیا ہوئے کمیونیٹی میں آپ کے سیٹس کی مونیٹرنگ کا اکسیجن سچیریشن کی اور اگر سانس میں تکلیف ایسی نہیں ہے کہ جو خطرے کی حد میں ہو تو آپ گھر پہ رہ کے سمٹیمیٹک کیر کے ساتھ اس سے انشاءاللہ چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ڈاکٹس اب ابھی آپ نے جیسا کی اس کا تذکرہ کیا آپ کے احتیاط کی بڑی ضرورت ہے وینڈیلیشن کے حوالے سے آپ نے حاصل پر کھا کیونکہ اب بہت زیادہ لوگ جو ہے گھروں سے بیٹھ کر کام کر رہے ہیں بلکل تو یہاں پر عمومی یہ کلچر بھی ایسا ہے کہ آپ کے ایک الگ کمرہ ہے اسی کے اندر آپ کام کر رہے ہیں وہیں آپ سو جاتے ہیں تو یہ بڑی امپورنٹ بارد ہے آپ آگے چلتے ہیں ویکسینیشن کی طرف اب ویکسین مارکٹ کے اندر اویلیبل ہے کچھ جگوں پر آکسفورٹ کی جو ہے وہ بھی اپرووڈ ہو چکی ہے وہ بھی آجے کی مارکٹ میں اور ایک ہمارا جو ایشین بیکگرونڈ کلچر ہے اس میں کچھ میٹس ایون دن کے اس کے علاوہ بھی جو ہے یہاں پر یوکے میں یا امریکہ کے اندر بھی کچھ جو ہے نا عجیب سٹورییں سننے کو مر رہی ہیں کہ یہ ویکسین کے اندر یہ ہے اگر لگوالی تو چپ ہے فلان ہیں حالانکہ مجھے پتا جال ہے کہ آپ نے بھی ویکسین لگوائی ہے اس حوالے سے ناظرین کو اگاہ کریں کہ یہ کتنی ضروری ہے اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا نہیں ہیں اگر ہیں تو ایکچلی وہ ہوتے کہ ہیں کیونکہ بعض اوقات تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اردگرد جو لوگ ہیں اگر اس میں سے کسی نے ویکسینیشن لگوائی ہے اور اس کو آر ایڈی پہلے سے کوئی بیماری ہے اور اس کو ایفیکٹ کر گیا تو پھر لوگوں کا اعتقاد بن جاتا ہے کہ یہ ویکسینیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ بھی چونکہ اس مرحلے سے گزرے ہیں تو ناظرین کو اگاہ کریں دیکھیں سب کے لیے یہ ایک ایڈوائیز میری اس وقت وہ یہ ہے کہ ہر دوائی پوسیبل سائیڈ افیکٹ ضرور ہوتے ہیں اسی طرح ویکسین چتنی بھی آج تک دنیا میں آئی ہیں کوئی بھی سائیڈ افیکٹ سے بری تو نہیں ہوتی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں میڈیکل سائنس جس طرح کام کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مجورٹی آف پاپولیشن میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے مفید ثابت ہوتی ہے تو اس کو اپروف کر دیا جاتا ہے اور اس کو یوز کرنا شروع ہو جاتا ہے تو ستہ اسی فیصد نبی فیصد لوگوں اگر ویکسین سے مستفید ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں ٹرائل میں تو ظاہر ہے اسی وجہ سے رول آؤٹ کی گئی ہے یقیناً ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آنے والے وقت میں اس سے بھی بہتر عدویات آ جائیں اس سے بہتر ویکسین آ جائیں لیکن حال فلال جو ویکسین آئی ہے اس کا جو ڈیٹا ویلبل ہے وہ انہف ہے تو کنونس می تو ٹیک ویکسینیشن سو میں نے اس لئے خود لگوا لیا ظاہر ہے ہر انڈیویجول ڈیفرنٹ ہے سو لو لگوائیں گے تو اس میں یقیناً پانچ دس لوگوں کو کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں جو ایک مین سائیڈ افیکٹ جن لوگوں کو سورا سا کوشس رہنے کے لئے کہا گیا ہے وہ ہے الرجک ری ایکشن کا یعنی کہ وہ لوگ جن کو الرجیز ہیں اور ریڈی اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ کھانے سے کچھ پینے سے ان کو بہت زیادہ الرجیز ہوتی ہیں یا ان کے فیملی میں رن کرتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں تو ذہرہ ان لوگوں کے علاوہ تو کوئی خاص اس میں کوئی کونٹ اینڈیکیشن نہیں ہے منع نہیں ہے ہاں اگر کسی کو خدا نہ خاصتہ کوئی بہت زیادہ بلیڈنگ ڈیسورڈر ہے یا اس طرح کی چیزیں اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے لیکن میرا خیال ہے جو ڈیٹا ابھی تک اویلیبل ہے اس کے لحاظ سے مجھے آنے والا وقت اور اوپر والا ہی جانتا ہے کہ کس چیز میں کتنی افادیت ہے ہم تو انسان کے طور پر جو ہماری ریسرچ ایک آثنٹک ریسرچ کے بنیاد پر فیصلہ کر سکتے ہیں اور ڈی ٹو ڈی بھی ہم یہی کرتے ہیں ہم دوائیاں لیتے ہیں یعنی آپ بھی پھر لوگوں کو انکرج کریں گے جو اس کٹیگری میں فعال کرتا ہے کیونکہ ظاہرہ گورنمنٹ نے بھی پریارٹرائز کیا ہے کہ کس ایج گروپ کو جو پہلے لگے گی تو آپ ان کو انکرج کرتے ہیں کہ they have to go for vaccination دیکھیں میں تو مجھے تو کوئی اس میں مجھے اور اس سے کوئی دوسرا option لگ نظر نہیں آرہا کہ اس کے علاوہ کوئی option ہے I think majority of population جب vaccinate ہو جائے گی تو اس سے کم سے کم اس کا جو پھیلاو ہے جو ڈیڈلی طور پر اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم ہم بات دیکھ رہے ہیں ہماری زندگیاں رکی ہوئی ہیں تو کم سے کم ہماری زندگی تھوڑی سے نورمیلسی کی طرف تو جانے شروع ہوگی عزیدر سب ابھی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں تو ان حالات کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے medical problems بھی دیکھنے میں آئی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ڈیلی بیسیز پر ایکسیس کرتے تھے وہ نہیں ہو سکیں اس کے علاوہ زیادہ وقت گھر پر گزرنے سے بھی لوگ سٹریس میں آ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا جو انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ورک پلیس پہ ہے یا پھر ان کے جو ویکنڈز بغیرہ ہوتے ہیں پارٹیز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان حالات کے اندر ہمیں جو گزجتہ پروگراموں کے اندر سوالات آئے تھے وہ آئے تھے بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی اور کچھ گھر میں بیٹھ کر کام کرنے سے بیک پین اور مسل پین کے حوالے سے تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو اگاہ کریں گائیڈ کریں کہ جو بلڈ پریشر کی اقسام ہیں وہ کیا ہیں اور وہ آج کل کے حالات میں کس طرح آپ کے اوپر افیکٹ ہو سکتی ہیں علم کیونکہ یہ بھی ظاہر نارمل حالات تو نہیں ہے اس وقت بالکل اقسام ہیں اقسام ہیں ہمارے لاسٹ فیو ٹاپکس میں بلڈ پریشر بہت ہوت ٹاپک تار لوگوں نے بہت سوال کیے اور مختلف اور یقینا نہیں کہ یہ مسئلہ ہے خاص کے ہماری ایجین پوپلیشن میں جو ایک درس اب ابھی ہم اس ٹاپک کو آگے لے کر بڑھیں گے لیکن ہمارے ساتھ کالر ہیں کچھ تو ان سے ہم بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی میرا سال یہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں جب سٹروک ہوتا ہے تو فیزیو تھرپی کیوں کرتے ہیں جبکہ پربلم تو دماغ میں ہوتا ہے خون رک جاتا ہے تو فیزیو تھرپی کرتے ہیں ٹانگیں اور بازو بہرہ آپ اپنا نام بتا دیں گے اور اپنی ایج پلیس اصلا میں مجھے تو نہیں وہ سٹروک جی جی میں سمجھ میں تو ٹھیک تھاگو میری عمر سکسٹی سکس ہے میں ساؤس یوکشہ سے بولتا ہوں نام محمد میں ویسے ہی یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایسا دماغ میں پربلم ہوتا ہے تو فیزیو تھرپی تو میں آپ کو بتاتا ہوں چلے آپ کو ڈاکٹس اپ کرتے ہیں نیکس کال لے لیتے ہیں ڈاکٹس اپ جی اسلام علیکم اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ ڈاکٹس اپ میرے دوست والے ہیں اپلی ذرا یہ ایک تو اگر گھر میں کسی کو کرونا ہو جائے تو اس کو جو کھانے پینے کے برطن اور اس کے جو کپڑے ہیں تو یہ ذرا واضح کر دیں کیا ان کو مشیل میں دو سکتے ہیں یا کیا پھر کرنا چاہیے کیونکہ در سے وہ پھر سمجھ نہیں آتی کہ برطن وغیرہ پانی بلے میں دو تو پلیس جی یہ بیان کر دیں تھوڑا سا تاکہ کلی رو جائے پلیس اور دوسرا دوسرا کوششن اوکی فائن ایسی 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 اسلام علیکم وآلیکم وآلہمت اللہ وآلہمت اللہ آپ دونوں بھائیوں کو بہت بہت سلام کیسے آپ ٹھیک ہو جی علیکم اللہ شکریہ میں نے ایک دو سوال پوچھ رہے ہیں جی آپ نیسیت کے بارے میں مجھے آستما اور جوڑوں کا درز اور اور بھوڑ گئی میں بلالو پریشر ہائی بلالو پریشر ہے اچھا وہ سب بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر سبان کے وہ لسن بہت اچھا ہوتا ہے کچھا لسن جیسے کہ کچھا پوتھی ہوتی ہے صبح صبح نہارکار میں کھانا وہ مجھ سے کھایا نہیں جاتا میں ایسے کھا میلٹ کر کے جو پوتھی ہوتی ہیں جو ان کے پیس بیٹ کھا لوں تو ایزی کھایا جاتا ہے اگر میں چھوٹی چھوٹی بیس کر کے کھاؤں پانی کے ساتھ وہ میرے گلے میں اٹھ گیا جاتے ہیں مجھے پھر تکلیف ہوتی ہے کیا مجھے ایسا طریقہ بتائیں کیا اسے گرینڈ کر کے نہیں کھا سکتے گرینڈ کر کے نہیں کسی ترکھا سکتے اگر کچھ کھانا ہے چی دوسرا سوال کہ جے بھی پڑا چلا کہ وہ تیل میں رلا کے میرے بیٹے کے بال نہیں اس کے بولڈی ہوا ہے تو اوپر سر پر لگا دیں تو بال آ جاتے ہیں کیا جی صحیح ہے ایسا ہو سکتا ہے میں بتا اچھا چلے آپ اپنی ایج تو بتائیں بیٹے کی ایجی بتائیے گا مجھے پلیز میں 57 ہوں 57 اور آپ کے بیٹے کی کیا ہے جی میرا بیٹا 30 ہے 30 37 صحیح ہے اور آپ کی بہت شکریہ ڈاک صاحب ابھی آپ کو انصر کرتے ہیں ڈاک صاحب ایک اور کالرہ ہمارے ساتھ ان سے بھی بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم والیکم اسلام ڈاکٹر کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکر اللہ کا شکر آپ کی پروگرام کا ملی بڑا انتظار تھا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھ تو آپ بڑے قابل داکٹر ہیں نمبر دو آپ بڑی اچھی شخصیت ہیں اور یہ آج جو کہنا ہوئے نا یہ کرونا وائرس پلیز آپ ہر افتے آیا کریں تو آپ کی پاتھیں چونکہ درہ تک سلوی ہو جاتی ہے میرے بیٹے کو بھی ہو گیا تھا لیکن ماشاءاللہ شکر اللہ پاکٹر کہ ابھی وہ بہتر ہے اب بہت اچھا بہت اچھا ایڈوائز فالو کی تھی اس نے ایڈوائز فالو کی تھی جو ہم بتاتے ہیں جی ہے وہ خود تیچر ہے جانتا ہے ساری سے تو ماشاءاللہ شکر اللہ پاکٹر کے ٹھیک ہے دوسری یہ بات ہے میں نے بھی آپ نے اپنی بتایا کہ میں نے انجیکشن لگوا لی ہے مجھے تسلی ہو گی یہ ذرا آپ پہرے سے ماشاءاللہ ٹھیک بات رہے ہیں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے کال پر میں نے بھی جانا ہے بلکل بلکل آج میں نے تسلی نہیں تو مجھے دو دن سے نہ گھبراتی کہ اللہ بھی ہمیں لگوا ہوں کہ نہ لگوا ہوں بلکل 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 دیکھیں ہر چیز انجیکشن کا ہلکا پھل کا در تو ہوتا ہے ہاتھ میں لیکن خدا نہ خاصتہ ایسا کو وہ تو ہر انجیکشن کہ ہوتا ہے وہ تو کوئی بات نہیں وہ حضم کرتے ہیں وہ اور کوئی ایسیو نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات وہ نہ ہو نئی 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 انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ابھی تک بات ہے کہ مجھے جو بلکل بلکل میں 250 میلی گرام کی دوائی کھاتی ہوں کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ جس سے میں تیار کروں یا کروں تو میرا بلکل 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 مجھے مسئلہ کوئی نہیں میں جو میڈیسن لیتی مجھے مسئلہ نہیں کوئی لیکن یہ کبھی محسوس کرتی ہوں کہ یہ نہ ہو تو اچھا آپ کا نام ہے جہاں تک مجھے گلشن بول رہی کون آپ کا نام باغ سوری گلشن گلشن ہاں جی جی گلشن جی گلشن میری اچھی ہے بڑی اچھی میری ہے اچھا میں کبھی لندن آئی تھا تو ملاقات اچھا 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 تو مجھے دوائی کا نام بتا دیں گی تو اچھا بتا سکتی ہماری ریگولر کالر ہیں ظاہر ہے یہ اچھا 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 نام تو یہ ہے تی ای 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 مجھے پڑھ پورا نہیں آتا پڑھ دوبارہ سپیل کر دے تی ای 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 اچھا چا میں سمجھ یہ سمجھ یہ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں دو اور ہیں اچھا ز ای ای پی اے آر ڈی ون ایٹی ایکسل یہ ایک اور ہے ایک اور بھی ہے پی ایف یو آر او ایس ای ایم آئی دی ای پوٹی میلی گرام اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بہت شکریہ آپ کو دک صاحب اس کا انصر کرتے ہیں دک صاحب میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے انہی کو آپ انصر کر دیں بلکہ دو اور کالر ہیں وہ بھی ان کو جلدی سے لے رہے تھے اسلام علیکم میرا نام ہے عابدہ اور میری عمر ہے سکسٹی ایئرز میں نے پوچھنا تھا پانیشیا سنیمیا کے لئے ڈاکٹر صاحب سے مجھے اینڈ آف 2015 انہوں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کیا لیکن سمٹم سے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ پانیشیا سنیمیا ہے جب سے مجھے وہ انجیکشن لگا رہے ہیں اور ابھی تو میرا خلصے تقریباً پانچ حال ہو رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے مجھے کوئی سائیڈ اپیٹس ہیں جیسے کہ سر میں میرے وہ دانے سے نکل آتے ہیں تو مجھے کہا گیا ہے کہ وہ فولک لائٹس ہے اور اس چیز پہ مطلب میرا کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوا اور انجیکشن لگ رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انجیکشن سے بھی کوئی سائیڈ اپیکٹس ہو سکتے ہیں جیسے مجھے محسوس ہو رہا ہے میں آپ کو اندازن بتاتا ہوں سائیڈ اپیکٹس کے بارے میں دانے کے ایکزیکلی اسی وقت سٹارٹ ہوئے ہیں جب سے انجیکشن سٹارٹ ہوئے ہیں جی جی تکریباً اٹری وقت یہ پولک لائٹس مجھے تب ہی ہوئے ہیں میں اس کا سمپل ایک آم کو کوئی آنسر دوں گا کہ اگر آپ کو اتنی ساتھ ستارٹ ہوئے تھا بسٹوپ در انجیکشن گفتوپ در انجیکشن گفتوپ در انجیکشن گفتوپ در انجیکشن جیسے بسٹر وقت سکتے ہیں اس کے لیے کچھ کوئی طریقہ اور ہے نہیں اس کا اور بی ٹوال اگر آپ نہیں لگائیں گی کچھ 3 اچھی 4 منس 6 منس اس کے لیے کچھ روال اگر دیں گی اچھا سلام علیکم جی آپ کو آواز آ رہی ہے جی آپ بولیا آپ کا سوال سنے ہیں سلام علیکم آپ ایک مجھے بتائیں میرے پیشن بہائی رہتا ہے اور میرے حسن کو کام نہیں کرتے جب میں فون بند کروں گی آپ مجھے بائیوں کے مشاہ دیں جی آپ اپنی ایج بتا دیجئے آپ کوئی دوائی لیتی ہیں بلڈ پریشے کی تو آپ پتے کے گنے ان کے یہ کہیں بین کے تیر کہ میرا بھر پیشن بہائی رہتا ہے اور میرے حسن کو کام نہیں کرتے میرے حسن کو ہر وقت مجھے تنگ کرتے ہیں میرے بھر پیشن بہائی رہتا ہے شکریہ جی تینکیو سب آپ ساتھ یہ ایڈوائیز بھی شروع کرنے ہیں میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ کس طرح سے بہت شکریہ ہمارے پاس بریک پر جانے سے پہلے صرف پانچ منٹ ہیں اور آپ کے پاس کموں بیش ساتھ سے ہٹ کالر ہیں تو میکسیمم جیتنا آپ آنسل کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو سوال تھا محمد صاحب نے سوال کیا سٹروک کے بارے میں ہی سکسٹی سکسٹی سیئرز اولڈ ان کا سوال اچھا وہ اپنے لیے نہیں تھا ان کا ایک نالج کے لیے تھا جنال نالج تو میں اس کے جنال ایک بات بتا دوں گا اس کا کہ سٹروک ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں مختلف ٹائپ کے سٹروک ہوتے ہیں جو کومن ترین سٹروک ہوتا ہے اس میں آپ کے اسکیمی کی سٹروک یعنی جس میں بلڈ سپلائی دماغ کی کچھ وقت کے لیے رک جاتی ہے یاد رکھیں کہ جو دماغ ہے وہ ہمارے پورے جسم کا ہیڈ کورٹر ہے اور اگر فرض کیجئے کہ کسی جگہ سے اس کی سپلائی رک جاتی ہے تو وہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ فنکشنالٹیز یا ڈیفرنٹ آرگنز جو ہوتے ہیں ان کے اندر بیسکلی ایسی لائی کا بغیر پیٹرول کے گاڑی اگر آپ سپلائی رک جائے کیا ہوتا ہے گاڑی جھٹکے لینے لگ جاتی ہے اسی طرح سمجھے کے بھی ہے فیزیو کیسے ہیلپ کرتی ہے جب ہم اس کی بلڈ سپلائی کو ریسٹور کر دیتے ہیں دوبارہ چالو کر دیتے ہیں تو اس میں پھر جو بعض چیزیں کرنٹ نہیں چلتے اس طرح ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو کرنٹ جب آنا بند ہو جائے گا تو آپ کو دوبارہ سے اپنے دماغ کو اور جسم کو اس لیول میں لانے کے لئے فیزیو تھیرپی مدد کرتی ہے اور اللہ کا نظام ایسا ہے کہ نرف اپنی ریپیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو مجورٹی آف دی ٹائم کبھی کسی کے جلدی کسی کی دیر میں لیکن نرف ریپیر ہونا شروع کرتی ہیں اسی لئے فیزیو تھیرپی ضروری ہے بیسکلی ایک ریپیر پروسس میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے جو کہ سٹروک کی وجہ سے ہوتا ہے ایک خاتون نے پوچھا تھا کہ ان کے فیملی میں کوویڈ ہوا ہے اور کس طرح اس کا خیال رکھا جائے برطن وغیرہ ہاں بالکل تو اس کے سمپل طریقہ یہ ہے کہ اگر کوویڈ کا پیشنٹ فرض کیجئے ادروائز سٹیبل ہے تو وہ خود ہی دھولے برطن اپنے برطن اپنے پاس ہی رکھ لے اور اس کے بعد وہ اس طرح چینج کر دے یا ڈسپوز اوف کر دے اس کے علاوہ دھونے کی ٹیکنیک یہ آپ کو انٹرنیٹ پر چیک کرنا پڑے گا اس کے کوئی پروسس ہے کہ ہاٹ پانی میں کتنی دے رکھنا ہے یہ مجھے نہیں پتا کپڑے دھونے کا لیکن یہ کہ ڈشز وغیرے کے لیے یہ ایڈوائز ہے کہ آپ یا تو اس کو تھوڑے دن کے لیے چھوڑ کے تبارہ دھولیں یا پھر ڈسپوزیبل یوز کر لیں لیکن میرے خال میں ڈسپوزیبل اگر آپ اتنا زیادہ ڈریبی ہیں لوگ اگر چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں میرے خال میں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو ایک تھیلے میں ڈال دیں اس کو دو تین دن تک رکھیں وائرس جو ہے اس کی عمر جو ابھی پتا ہے سرفیس اس کے لیے تین دن تک یا چار دن تک یہ اس بیکسیمم اچھا اس کے علاوے خاتون نے ایک سوال کیا کہ میرا بلیڈ پریشر ہائی ہے اور لہسن کھاتی ہیں اور لہسن جو ہے وہ بلیڈ پریشر میں مدد کرتا ہے اور کیسے کھایا جائے یہ اب حکمت تحریم اور ڈاکٹر کا مقابلہ ہو رہی ہے میں ان کو یہ کہوں گا کہ میں ہاں یہ بلکل صحیح آپ نے حکیم والا سوال تھا ہاں مدد ضرور کرتا ہے پیسٹ کھانا چاہیے ٹکڑوں میں کھانا چاہیے میں میرے خال میں تو ہر صورت میں مدد ہیلپ کرے گا آپ کی گرینڈ بھی رہا لیکن یہ دیکھیں یہ پریونٹیٹیو میڈیکیشنز ہیں اس کو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ دوائیوں کا مقابلہ نہ کریں کہ لہسن کھاریوں تو دوائی نہیں لینے پڑے گی سو ایٹس جسٹ یس اس کی افادیت ہے لیکن میں اس کو اس اے ڈاکٹر یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دوائی چھوڑ کے لہسن کھانے شروع کر دیں تو پلیز دیٹس ون تنگ امپورٹن ہماری کالر تھی گلشن انہوں نے ریگلر کالر ہے ان کا بلیک پریشر کا مسئلہ ان سے پہلے ایک اور قویشن تھا وہ سر پہ بال جو ہے ہاں 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 ان کے سر پہ بال کا ایشو تھا تو بیٹا جو ہے ان کا ہاں تھاڑی ہے آئی ٹھنک میل پیٹن بولڈنس یا فیملی یا جنیٹکلی جو ہوتی ہے اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے تیل لگانے سے اگر علاج ہوتا تو بہت سارے لوگ کوئی بال آ چکی ہوتے ہیں انکلوڈنگ ماسیل لیکن آئی ٹھنک یہ علاج نہیں ہے آئی ٹھنک آپ تیل لگائیں جو بھی کرنا ہے خوشکی ہے یا اگر ڈینڈریف ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن مجھے آج کل solution نظر آتا ہے میل پیٹن بولڈنس کا کہ سب سے پہلے تو اپنے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرالیں اگر کوئی کمی ومی تو نہیں ہے جسٹو بی آن سیف سائٹ لیکن آج کل بہت ہیر ٹرانسپلانٹ چلے میں جو کہ ویری سکسیسفل ویری کنسٹرکٹیو سو ای تنگ تیل علاج نہیں ہے بایدھوئے آبدا نے سوال کیا ابھی تو آپ سکیپ کر رہے ہیں جو ریگلر کالا رہے ہیں ہاں گلشن ہماری ریگلر کالا رہے ہیں تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ بلڈ پریشر کیسے کم کیا جائے گلشن جو آپ دوائیاں لے رہی ہیں اور اگر وہ آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر رہی ہیں تو میں آپ کو دوائی سٹاپ کرنے کا تو بالکل نہیں کہوں گا پہلی بات کیونکہ اگر جو بھی دوائیاں آپ لے رہی ہیں اسے کنٹرول ہو رہا ہے ہاں پھر میں نے پہلے بھی شاید پروگرام میں کہا تھا آپ نے یاد ہو کہ ہاں وزن کم کرنے سے بلڈ پریشر میں بہتری آ سکتی ہے اور اگر آپ تو میرا ایک نٹشل آنسر آپ کے لیے ایڈوائز یہی ہوگی کہ مجھے پتایا کہ آپ کوئیٹ ایکٹیف ناو لیکن میرے بھی وزن کے بارے میں جی ڈرس اپ اصل میں ابھی دو جو سوالات ہیں ان کے جوابات رہتے ہیں وہ ہم بریک کے بعد جب آئیں گے تو کریں گے ناظرین میں آپ کو بتاتا جلوں گے آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو پلیز اس کو سپیسفیک رکھیں مرض تک رکھیں اور تاکہ ہمیں آسانی ہو آپ کو آنسر کرنے کے لیے تو ابھی ہم جا رہے ہیں بریک پر بریک پر جانے بریک سے آنے کے بعد دوبارہ آپ سے ملیں گے ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ ہشامدید کہتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے میں آپ کو بتاتا جلوں گے ہماری ٹی وی سکرین کے اوپر آپ کال بینرز دیکھ سکتے ہیں صحت کے حوالے سے آپ کوئی بھی کوئیسٹن جو ہے جنرام ڈاکٹر عمران گوھر صاحب کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کونسٹر کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گے ہمارا جو صحت ہے زندگی کا سیگمنٹ ہے آسک کے جی پی یہ انشاءاللہ نیکس سنڈے کو بھی شام چھے بجے لائیو ہوگا اور اگر کوئی کوئی قویسٹن رہ جائے یا جس کا انصر آپ کو تسلیل نہ دے سکے تو آپ نیکسٹ ویک بھی ہمیں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ دو میرحلے جواب رہ گئے تھے ایک خاتون تھی جنہوں نے پوچھا تھا کہ ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ رہتا ہے ان شیس تھرری فائی ویرز ایج انہوں نے کہا تھا ای تنک شیس ٹیکنگ ٹیبلٹ فور دس مجھے یاد نہیں ہے رہا لے رہی تھی ہاں لیکن ٹیبلٹ بتائی نہیں انہوں نے کون سی تھی تو میں اس کا سمپل مشورہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر ٹریٹمنٹ کی گائیڈ لائنز ہیں ٹھیک ہے جب وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو ان کو وہ ڈاکٹر اکوڈنگلی ٹریٹ کرتا ہے آج کل ہوم مانیٹرنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے آپ گھر میں بھی بلڈ پریشر اپنا مانیٹر کر کے اپنے جی پی کو دکھا سکتے ہیں کوویٹ کی وجہ سے لوگ زیادہ تر سرجریز میں جانی رہے تو اپنی مانیٹرنگ کر کے مشینز پریٹی ایکیورٹ اپنے جی پی کو آپ اپنی ریڈنگ بھیج سکتے ہیں اور وہ جی پی اس ریڈنگ کی روشنی میں آپ کو بتائے گا کہ بلڈ پریشر کنٹرول ہے آیا کہ نہیں اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے دوائیاں انکریز کرنی پڑیں گی اس میں کوئی دورائی نہیں ہے نمبر ایک نمبر ایک آپ کیا کر سکتے ہیں یہ تو ظاہر ہے ڈاکٹر کی جواب ہے کہ وہ آپ کو دوائی دے گا لیکن آپ جو یہ کر سکتے ہیں جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنا وزن اپنا لائف سٹائل بہتر کر لیں اگر آپ اپنا وزن گھٹا دیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہتر ہو جائے گا اور آپ کی دوائیوں میں کمی آ جائے گی انفورچنٹلی ہمارے ہاں جنیٹیکلی لوگ ایکسپوز ہیں کہ اپنے پیڈنٹس ہیں ان کی فیملی میں رن کرتا ہے بلڈ پریشر کا مسئلہ یا ڈائی بیٹیز کا مسئلہ تو ظاہر ہے ہم بعض دفعہ it's very difficult کہ آپ سارے کام صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کو پرابلمز آ جاتی ہیں تو دو تین چیزیں جو میں ایک منیجمنٹ جو ہمارے ہاتھ میں اور ہمیں کرنا چاہیے یا کم سے کم کوشش ضرور کرنے چاہیے ایک تو وزن گھٹانے کی اور اپنا سٹریس لیول اور لائف سٹائل کو جو ہے وہ بہتر رکھیں تھوڑی سی فیزیکلی ایکٹیو رہیں خوش رہنے کی کوشش کریں اور تمام چیزیں ان سے آپ کے پلٹ پریشر میں کافی مدد ملے گی دوسری ایڈوائز نہیں آپ ان کو دیں گے کیونکہ ہزمینٹ کام پہ جائے ہاں لیکن ابھی آپ ایک قویسٹن بھول گئے ہیں درستا وہ آبدہ صاحبہ تھی سکسٹی یرز اولڈ جی ہاں میں نے ان کو میں نے کوئیکلی بتا دیا تھا اسوہ میں نے ان کو کہتا کہ بی ٹویل سے اگر ان کو شک ہے کہ بی ٹویل جس سے لے رہی ہیں ان کو فولیکلائٹس یعنی کہ ہیر فولیکلز کا انفیکشن ہوتا ہے جو کہ بالوں کی جڑوں میں ایک انفیکشن سا ہو جاتا وہ کہتے ہیں فولیکلائٹس تو وہ ان کو جب سے شروع ہے دیکھیں سائیڈ افیکٹ کا جو میں میرا ایک جو سمپل طریقہ ہے مسئلہ شروع ہو گیا تو ظاہرہ میرا سسپیشن سب سے پہلے اس دوائی کی طرح جائے گا تو اس کے لئے سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تھوڑے دن چھوڑ کے آپ کو اندھا اگر اس کے سائیڈ افیکٹ ہوگا تو آجتے 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 وہ بہتر ہو جائے گا ڈرس اپ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے مون سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام اسلام علیکم اسلام موسیقی so it's just a struggle now whatever you eat just causes problems is she losing weight oh yeah she's lost a lot of weight when was the last time she had a camera check done this is before COVID so we're looking about a year now I would advise you to get her another blood test done and maybe she will need another camera check if she's losing weight things can change with bowels so I think if she's losing weight get her new blood test and get her there are aão level check as well please with a full blood count and if she is losing wait maybe she will need another one okay fair enough there is anything else to what you'll advise i think avoid milk or any triggering factor possible triggering factor for ibs for example milk you know stuff like that spicy food different people have different triggering factor for ibs as well so avoid those I mean milk comes into my mind right now but there is so many list of things but maybe avoid these few things and see how that goes maybe make a food diary as well that would help as well اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میرا نام فرزیہ ہے میرا کرسٹو ہمیشہ ہائی رہتا ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ کی ایج کیا ہے جی 54 64 آپ دوائی لیتی ہیں کچھ اس کے لئے نہیں نہیں کوئی میڈیسن نہیں اگر نہار میں پانی پیئے تو کیسا رہے بالکل بتاتا ہوں جی میں بتاتا ہوں آپ شکریہ ہم دوسرے سالر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی آپ کو بچے کھی رہے ہیں پیچھے جی آپ کو آواز آ رہی ہیں ہیلو جی جی سلام علیکم میرا نام درشن پٹی ہے جی میں تو بھو رہی ہوں میں پہلے بھی آپ آپ کو فون کیا تھا جی جی میں پہلے تو بہت بہت شکریہ کرتی ہوں کہ میری پیچھے جی کی بماری تھی دوسرے ڈاکٹر نے میری ٹھیک کر دی لیکن وانہ نہا ہاف جی ہو گیا میرے کو اسمہ نہیں ہویا میرے کو ناک میں کچھ نہیں رشاگری کچھ نہیں ہوا لیکن اس نے بتایا تھا کہ آپ کے گلینس ہے جہاں ناک کے اوپر یہ کسی چیز سے لرجک ہے آپ ڈاکٹر سے پوچھو کہ آپ کو نا وہ دوا دے گا جہاں ہسپیٹر بھیجے گا میں نے ڈاکٹر کے ساتھ بات تھی اوپ بولتا کہ پہلے میں ٹریٹمنٹ کر لیتا ہوں بعد میں میں آپ کو ہسپیٹر بھیجوں گا انہیں تین چار میرے کو ناک میں ڈالنے کے لیے ڈاپ دیئے لیکن میں نے اس کو رام نہیں آیا ایک دیا انہیں اس کا نام ہے نیس سو نیکس جی جی اس کے ساتھ مجھے اتنا رام آیا بان این ہاف جیر لیکن میرے اس کے بعد کبھی رشا ناک سے گرتا تھا تو میرے کو کھنسی رشاہ سب ہوتا تھا جی نہیں گرتا تھا میرے ٹانگوں میں پین ہوتی گکنوں میں ہوتی بیک میں ہوتی ہوتی ہے نا لنپ ہوتی جس دن تھی میں جوز کانے لگی میں کو کچھ بھی نہیں میرے کویا لیکن ابھی ایک پرابرم ہوئی ہے کہ میرے موں کا ٹیسٹ جو ایسا لگتا ہے سورٹ سورٹ جیسا ہے یہ اسپیرے کا سائیڈ افیکٹ ہے یہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہے جی موسٹ پرابلی ہے تو پھر میں کیا کروں اس سے اسپیرے جو ہے نا آپ کو جب ضرورت ہو تو یوز کریں یہ اسپیرے تاکہ بہت سارے دوسرے سپیرے بھی ہیں اس میں کیونکہ سٹیروئیڈ وغیرہ دوسری مختلف چیزیں ہوتی ہیں مختلف اسپیرے میں تو اس کی وجہ سے سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے تو اگر سمٹمز نہیں آ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ایوائیڈ کر لیں ماؤت گاغلز وغیرہ ماؤت ووش وغیرہ کر لیا کریں اس سے تھوڑا سا فرق پڑے گا ٹھیک ہے ڈرسہ میں ایک اور کارن ہے پھر آپ ان کا فوضیہ صاحبہ کا اور ان کا ایک اٹھا انصر کر دیجئے گا جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم السلام جی میں اچھی خاصی کھا رہا ہوں اس سے دوانیوں کی وجہ سے تو نہیں وزن اتنا زیادہ ہے آپ کی ایج کیا ہے آئی ٹھنگ انہیلی سکسٹی دے رہا ہوں نام کیا آپ کا احسان میرا نام احسان صاحب کس چیز کی دوائے لے رہے ہیں میرے کلیسٹر ہو رہے ہیں ہائی بلیڈ پریشر ہے کیلشیم ہے ساری خوبصورت بیماریاں جب وہ ہیں سب کو آپ نے یلجہ کر لیا احسان صاحب آپ کو ڈاکٹر صاحب آنسر کرتے ہیں ایک اور کالرین ڈاکٹر صاحب ان سے بھی بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیسے بہتے ہیں جی ارحمد اللہ اچھا میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا تھا مجھے پاک سائٹی سے اور ستائر ایڈ ہے اور بیسے جنہوں نے میرا جو بلیڈ ٹیس وغیرہ کیا انہوں نے شوگر بورڈر لائن پر بتائی ہے کولیسٹرل تھوڑا سا انہوں نے والا کیدئے وہ ہائی ہے لیکن میرا باڈی میں بہت زیادہ پین رہتی ہے خاص طور پر یہ شولڈر میں اور یہ کمر میں تو یہ آرثائٹیس کی وجہ سے ہے یا بیسے یہ مسلس بین ہے آپ کی ایج کیا ہے؟ میرا کونسٹیپیکشن بھی بہت رہتی ہے آپ کی ایج کیا ہے؟ میری فورٹی ٹو ہے فورٹی ٹو، آپ کو آرثرایٹس کا بتایا ہے کس نے کیا آپ کو آرثرایٹس ہے؟ ڈاکٹر نے آپ کی ٹی بلک کھاتا بھی ہوں ایکس رے ہوا تھا؟ ایکس رے بھی انہوں نے کیا تھا کبھی ہاتھ سے کبھی پاؤں کے لیکن ان کی بھی میں ٹی بلک بغیرہ کھاتا ہوں تو آپ کا مین مسئلہ ہے کہ آپ کو باڈی ہے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ، is this the question؟ ہاں مطلب یہ انہیں بہت زیادہ پین رہتی ہے کہاں پہ؟ کس باڈی میں کہاں پہ؟ کمر پہ؟ کمر اور شولڈر شولڈر اور یہ جو بیک اوپر والا اس سے میں بہت زیادہ تھکا ہوں کام کیا کرتے ہیں آپ؟ میرا یہ تیلنگ کا کام ہے اچھا آپ کا نام کیا تھا؟ میرا نام علی 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 میں آپ کو دو تین باتیں بتاؤں گا پھر آپ بات کریں گے جی میرا موں بھی کافی ضائع رہتا ہے اور اسی وجہ سے میں نمز پہ پیچھوں آپ سے میں بتاتا ہوں آپ کو علی ٹھیک علی صاحب آپ کو ڈاکٹر صاحب آنصر کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے بعد تین چار لوگوں کے سوال جی علی کو میں پہلے کوئیسٹن ہیس فورٹی ٹو سال کے ہیں اور علی کو آتھرائیٹس کا بولا ہے ڈاکٹر نے ان کو پوری باڈی میں ایک ہو رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہے کیا ہے وہ بھی خوشک رہتا ہے تو علی کو دو تین باتیں میں بتاؤں گا ہیس کوائٹ ینگ تو ہیو آسچو آتھرائیٹس یعنی کے جو ویئر ان ٹیر ہوتی ہے تو میرے خیال میں تو بلاڈ ٹیسٹ علی کرالیں اپنا ایک جنرل بلاڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ آتھرائیٹس کے لیے ہوتا ہے مختلف ٹائپ کے آتھرائیٹس کو چیک کر لیتا ہے اور ایک ویٹمین ڈی کا بھی اپنا ٹیسٹ کرا لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویٹمین ڈی لیول کافی لو ہو جس طرح آپ اپنا پوری جنرلائز باڈی ایکس این پینز بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویٹمین ڈی کافی لو ہو اس کی وجہ سے بھی باڈی میں اس طرح کے ایکس این پینز ہوتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے آسٹیو آتھرائیٹس آپ کی ایج میں بہت زیادہ ہونا نہیں چاہیے لیکن ایکس رے پہ پتا چل جائے گا لیکن اگین آسٹیو آتھرائیٹس بھی اگر ہے آپ کو تو آپ کو اپنے لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا ایکسرائیز اور فیزیو اس کا کوئی اور علاج ہے نہیں لیکن مجھے آپ کی باتوں سے لگتا ہے I think you need a blood test اور بائی دوئے آپ اپنا ایک ڈیابیٹیس کا چیک بھی کرا لیں فاسٹنگ ٹیس تو اس کیلئے آپ ڈیابیٹیس کا کرا لیں اور ہمیں بتائیے گا کیا ریزلٹ آتا ہے پھر ہم آپ کو آگے بتائیں گے وٹیمن ڈی اور ڈیابیٹیس ضرور چیک کرا لیں اس کے علاوہ ہماری ایک خاتون تھی جنہوں نے جن کو allergic rhinitis کا ایشو تھا I think ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ دبائی کو آپ روک کے دیکھ لیں احسان صاحب تھے جو کہ بتاتے ہیں کہ he's 60 years old ان کے بلڈ پریشر بھی ہائی ہے کلیسٹرول بھی ہائی ہے اور ویڈ بھی ہائی ہے بہت اچھا کر رہے ہیں کہ ایکسرائز کر رہے ہیں لیکن میں ایک چیز پھر بتا دوں کہ ایکسرائز کرنا ہی کافی نہیں ہے اگر آپ کے بلڈ ٹیسٹ میں ایک آپ نے پوچھا کہ اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں تو ہم اکثر لوگوں کو ایک جنرلائز بلڈ ٹیسٹ بتاتے ہیں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں آپ اکثر ایک بات پوچھتے ہیں ہم پوچھنا ان سے بھول گئے سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ کھانے ہم دبا گے کھاتے ہیں اور ساتھ ایکسرائز بھی کر رہے ہیں میں اس پر ہی آرہا تھا کہ اپنا کیلوری کاؤنٹ کریں کہ کھا کتنا رہے ہیں اور اس کے حساب سے ایکسرائز ہو تو ایکسرائز جتنی بھی آپ کر لیں گے اگر کھانے کی مقدار میں اور کھانے کی کالیٹی میں فرخ نہیں ہے کیلوری انٹک بھی فائدہ ہو جائے گی تو کھانا جو موں میں جا رہا ہے اس کو سب سے پہلے کنٹرول کرنا ہے اس کے بعد اس کو برن کرنا ہے through the exercise as well but please look into that صرف exercise ہی نہیں کھانا جو کھا رہے ہیں اس میں بھی ضروری ہے otherwise exercise سے کوئی فائد نہیں ہو وہی جو دیلی لائف سٹائل کے انگریڈینٹس آپ پر کمیشم تایا کرتے ہیں بالکل ایک فوزیا نے سوال کیا تھا ان کا کلیسٹرول تھوڑا سا ہائی ہے 5.5 ہے and she's 65 years of age what to do first of all 5.5 is slightly high فوزیا for your age and nothing to worry about at this stage but I think you need to do the same thing جو میں پہلے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ weight reduction خوراک میں کمی ایسی چیزیں کھرکھائیں جس میں کہ کھلیسٹرول یا fats وغیرہ کم ہو چیز وغیرہ یا full fat milk وغیرہ وغیرہ اس کے لابہ کچھ Plant Stenol ایک چیز ہوتی ہے جو کہ اکثر ڈرنکس میں آج کل اویلیبیل آپ دیکھتے ہوں کہ مختلف شاپ سے ملتا ہے کلیسٹرول لوورنگ ڈرنکس وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جن سے کہ کلیسٹرول 15-20% نیچے آ جاتا ہے تو ان کو اس وقت لائف سٹائل ڈائیٹ کے ساتھ ساتھ یہ Plant Stenol ڈرنکس بھی ہیلپ کریں گے 5.5 سے نیچے آ جائیں پانچ سے نیچے is normal طرح صاحب ابھی ہمیں میں فیس بک پہ ایک کویسٹن آیا تھا یہ کھانے کے حالے سے وہ کہتے ہیں جی اکثر آپ جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر دو لکھا ہوتا ہے جی یہ شوگر فری بسکٹ ہیں شوگر فری کوک ہے شوگر فری ریڈ بول ہے یہ وہ تو وہ ایکچلی کیا ہے اگر ہے تو وہ فیزی ڈرنک شوگر فری اگر کسی بندہ نے شوگر فری پینے تو کیا وہ واقعی اس میں شوگر نہیں ہوتی تو شوگر کی اس کو میٹھا کرنے کے لئے different chemicals use کرتے ہیں جو ہماری traditional sugar ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی ہے but you are right they use some other ingredients generally speaking اکثر لوگ اس کو بھی استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں کہ بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے ہاں لیکن نہیں وہ تو نہیں ہے لیکن ظاہر ہے میں آپ کو بتاؤں ہمارے بعض پیشنٹ ہیں ایک لیٹر کوک پی جاتے ہیں دن کی چاہے وہ ڈائیٹ ہو چاہے وہ ڈائیٹ نہیں ہو تو وہ ہے ہاں لوگ جب بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں تو something is better than nothing وہ کوک zero ہو گیا یا جو بھی جس میں less sugar ہو یا کم sugar ہو یا نہ ہو وہ ظاہر ہے اس سے بہتر ہے جو کہ traditional جو full sugar والی کوک ہوتی ہے ہم نے پروگرام شروع کیا تو ہم نے بلڈ پریشر کے اوپر گفت کو اپنی سٹارٹ کی تھی لیکن ہم اس پر کچھ لفظ نہیں بول سکے کیونکہ ہماری جو کلیبریٹ کر دیں کہ آج کی حالات کے تناظر میں یہ تو پرسنل ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیفرنٹ سٹوری تھی اس کی سٹویشن تھی اس حوالے سے لیکن وہی جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کوورٹ کی وجہ سے گھر سے کام ہو رہا ہے اور فیملی بھی جب اکٹھی بیٹھتی ہیں تو سم ٹائم ایسے issues ڈسکلس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سٹریس لیول بھی بڑھ جاتا ہے بلڈ پریشر چیزیں جو ہے جو چیز ویسے روٹین میں مہینے میں یا دو مہینے میں ہونی ہوتی تھی وہ آج کل ڈیز بھی ہو رہی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم سٹوریز بھی پڑھ رہے ہیں نیوز کے اوپر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور یہ آپ کی بات اس وقت جو ہم کوویڈ ہے اس نے تمام چیزوں کو پسے پش ڈال دیا ہے لیکن کوویڈ کی وجہ سے جو دوسری بیماریاں اگنور ہو رہی ہیں وہ واقعی ایک ایشیو ہے اور ہم میں انویزج کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمیں ایک بہت بڑا بلکل ملے چیلنج ہوگا اس میں ویڈ گین بہت بڑا ایک ایشیو ہے ویڈ گین کے بارے میں آپ نے جیسے منشن کیا کہ میں ہمیشہ لوگوں کو ایک بات داتا ہوں کہ ویڈ ریڈکشن کے لئے سمپل رول فالو کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا دنیا میں سب سے ایدھا مشکل کام ہوتا ہے by the way including for myself as well I think سب سے پہلے تو ویڈ ریڈکشن کے لئے اپنے ڈاکٹر سے جنرلائز بلڈ ٹیس ضرور کرا لیں درستہ میں آپ کو یہاں خطکلیں ماف ہم میں تو یہ اڈوائز کروں گا کہ ہم جو اپنا نیکس پروگرام ہے وہ اسی کے اوپر رکھ لیتے ہیں ویڈ ریڈکشن کے حوالے سے بلککہ یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ ویڈر کو بھی چاہیے بلککہ آنسر ہمارے ہاتھ جو ہیں کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں جی اسلام علیکم can i speak in english Yes you are sure yeah i am calling behalf of my father yeah he's got a range of complications i'm talking from austria process to heart conditions to diabetes you name it the list is extensive but we got a new kind of symptom that have risen recently جب آپ نے صرفتہ سے آرہا ہے اور وہ طرف علیہ نوعہ اس نے اجتے ہیں ہڈوڑا ہے اس لنکھر ہے مجھے طیب ہے ہم متجاكلہ اور چاہتے ہیں او آپ صرف اس کے لئے آپ کو یہ معنی bible دیکھر من کا ذ험 ہے ان جارا ہے ان جارا ہے ساوڑیوڑا ہے ان جارا ہے ان جارا ہے ان جارا ہے اس بھی طرح کا دیکھر کسی ہے موسیقی اسبرتا ہے موسیقی جones his legs go numb his feet and his legs go numb and how long is it happening for couple of months translator ضرور ok and suddenly this happened? yeah suddenly okay i'll give you an idea i'll advise you on that اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اپنے نام بتائیے گا میرا نام نگت ہے میری عمر 72 نگت بولیں 47 مجھے پوچھا ہے مرے کانوں میں بہت آوازیں آتی ہیں جس کو تینائتس بولتی ہیں شاہد اس کے سلسلے میں کوئی ٹریٹمنٹ نکلی ہے جب بھی کسی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس کی ابھی آپ نے چیک کرا لیا ہے کان ون سب چیک ہو چکے ہیں مرائے بغیرہ ساری چیزیں ہو چکے ہیں جی سارا کچھ انہوں نے کر لیا ہے جو بھی آوازیں بغیرہ ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر نے یہی کہا کہ اس کا کوئی علاج میں نہیں کوئی دوائی نہیں لی آج سے کوئی ٹرائی نہیں کی کوئی دوائی ٹرائی ہی نہیں کی اس کے لیے نہیں کوئی دوائی کسی نے دے نہیں کسی ڈاکٹر میں تو میں آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں بات تو صحیح ہے کیونکہ ایبسلوٹ تو ٹریٹمنٹ نہیں ہے لیکن کچھ دوائی ہیں اس میں کارامت ثابت ہو سکتی ہیں تو میں ان کے بارے بتا دوں آپ کو ٹھیک ہے دوسرا یہ میں نے پوچھنا تو میری زبان رات کو میں سوئے میں اٹھتی ہوں تو بہت سخت لکڑی کی طرح اکڑی ہوتی ہے اسی طرح تعلوم بھی بہت ڈرائی ہوتا ہے اور ایسا ایسا یہ چیز ڈرائی نیس گردن میں بھی آ رہی ہے کب سے اس کے بارے میں مجھے پتا کرنا تھا کب سے میں مجھے پارکنسن کے لیے میں لیتی ہوں ابھی اس کا شروع ہے میٹاپور لیتی ہوں 50 گرام کی 12.5 میلی گرام کی اور آپ کو ڈیابیٹیز تو نہیں ہے کبھی چیک نہیں کروائی آپ اپنا ڈیابیٹیز پہلے چیک کر آ لیں اگر ڈیابیٹیز نہیں ہے تو yes you're right it may be a side effect of your Parkinson's drugs اور ٹینیٹس کے لیے دوائی آتی ہے فلوکسٹین کے نام سے وہ ٹرائی کر سکتے ہیں اپنے جی پی سے ڈسکرس کیجئے گا وہ ٹرائی کر سکتا ہے لیکن absolute میں نہیں بتا سکتا ہے لیکن you need to speak to your doctor about that ٹھیک ہے ڈرڈ صاحب ہمارے ساتھ صرف دو سے ڈائیڈ مینٹ باکی ہیں ہمارے father کے بارے میں ایک صاحب تھے جنہوں نے پوچھا تھا he's got loads of problems and he's complaining of numbness in his lower legs recently two reasons for those type of issues one is obviously some kind of nerve issues at the back obviously he suffer from osteoporosis or osteoarthritis then it can happen that you can have impingement of the nerve and that can lead to symptoms like this suddenly number one number two whenever somebody complain of tingling numbness کی تکلیف بتاتے ہیں تو اس کے لئے ہم always advise to get a blood test done to check for any kind of deficiencies B12 he's 75 تو میں ان کو بولوں گا کہ full MOT کرا لیں blood test کی اس میں B12 بھی ہوتا ہے اور اس میں آپ کے ڈائبیٹیز کا بھی چیک کرا لیں سب کچھ کرا لیں کیونکہ ان کی وجہ سے بھی اکسر اس طرح کی problems آجاتی ہیں تو ایک blood test پہلے کرا لیں بٹ ای تنگ ایف تیک کم بیک نورمال then obviously he need to see فیزیو اور ایف سی پی واسیم صاحب نے ایک سوال کیا کہ ان کی بیٹی کو سٹائی ہے بسیکلی سٹائی دانہ سا ہو جاتا ہے آنکھ کے اوپر سسی ہو جاتی ہے جس کی کب بعض دفعہ کوئی وجہ نہیں ہوتی اور انفورچنلی ریکارنٹلی اکسر لوگوں کو ہونا شروع ہو جاتا ہے most of the سٹائی خود بہتر ہو جاتے ہیں اس کے لئے سمپل میں ایڈوائز دوں گا ایک تو پہلی بات تو بچی کو سٹریس نہیں ہونا چاہے اس کو کانسل کریں اس کو سمجھائیں کیا مسئلہ ہے نمبر ون نمبر ٹو اس کو کوشش کریں کہ وہ تچ نہ کریں بعض دفعہ تچ کرنے سے بھی اگنایٹ ہوتا رہتا ہے اس کے علاوہ ووم کمپریسنس تھوڑا سا جو فینل میں تھوڑا سا گرم پانی کا سیک لگانے سے یہ نہیں یہ جلا دیں اس کو نمبر ووم پانی سے سیک لگانے سے وہ بھی کارامد ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ بہتر ہو جائے گا اگر بچی میں اگر کھانے پینے میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی ڈائیٹ جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے اور یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے بچی تھوڑی سی مضبوط ہوتی ہے اس کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا اس کو بس چھیڑے نہیں اور یہ سمپل ایڈوائز جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کو فالو کریں تو اس سے بہتری آ جائے گی سب آپ نے ان کا آنسر آنسر کر دیا تھا یہ جو تھی نگت صاحبہ ہاں نگت نے جو ٹنیٹس کا پوچھا تھا یعنی کہ رنگنگ ان یور ایئرز اس کے بارے میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا ساری انویسٹیگیشن ہو گئی ہے سب نارمل آ گیا تو میں نے ان کو مشارع دیا تھا کہ ایک دوائی آتی ہے اس کو ٹرائل کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کرا فلوکسٹین کے نام سے اور ہاں اور ڈرائی ماؤت کا انہوں نے بولا تھا کہ ان کو ڈرائی ماؤت ہو رہا ہے بٹ شیز گوڑا پاکنسنز از ورل پاکنسنز کی جو ٹریمیرز ہوتے ہیں ہم آپ کے بہت مشکور ہیں ممنون ہیں بہت زیادہ لوگ ما شاء اللہ اب آپ کو فالو کر رہے ہیں آپ کی ایڈوائز کو فالو کر رہے ہیں اور ہم ایک آل سے پتہ بھی چلا کہ ابھی دیکھیں کوورڈ ہوا کچھ فیملیز میں انہوں نے اس ساری چیز کو جو ہے فالو کیا اور یہ ہمارے لیے بے ایک فہر کی بات ہے کہ ہم لوگوں کے کام آ رہے ہیں ناظرین آپ اپنا بہت سارا حیاء رکھیں کیونکہ صحت ہے تو زندگی ہے موسیقی موسیقی